دوستو سواگت ہے آپ سب کا آپ کے اپنی چینل اے آئی ٹی سی گروہ جی میں تو دوستو اس ویڈیو میں ہم بات کرنے والے ہیں جو اتر پردیس ادینس سیوہ چینیوک کے جو اولڈ ایکجام ہے یعنی جو تین پرانے ایکجام ہے ان تینوں کے بارے میں دوستو ہم بات کرنا چاہتے ہیں اور یہ جو تینوں ایکجام ہے یہ جونئر اسسٹینٹ جو بینک لوگ بیکنزی تھی پرانی اسٹینو ایکجام کا جس کا ایکجام ہو چکا دوہجار سولے سترے میں جونئر اسسٹینٹ کے بارے میں ان تینوں کو سورو سے لے کر میں آپ کو آنتے تک بتانے والا ہوں کہ اس میں کیا ہونے والا ہے تو دیکھیں دوستو ہمارے بہت سارے دوستوں نے جو کی بہت زیادہ پریسان ہے کمنٹس میں اتنا کمنٹس لکھ رہے ہیں بھی کہ سر بتائیے کہ اس میں اکیڈمی نمبر جوڑیں گے یا اسنا تک کے نمبر جوڑیں گے ہم نے جو ہے گریجو سن سر بیکنزی کے بعد کا کیا ہے یا آپ نمبر جوڑیں گے کون سے نمبر جوڑیں گے کون سے نہیں جوڑیں گے سر اس پر ٹائپ کس پر ہوگی سوٹ ہنڈ کیسے لے ہوگی میٹر تو پھینٹس میں اس ویڈیو میں آپ کو ساری جانکاری اس میں دینے والا ہوں تو یہ ویڈیو دوستو ان لوگوں کے لیے ان لڑکوں کے لیے پھینٹس چیزوں نے کمنٹس لکا اور بنایا چاکہ سر ویڈیو بنائی ہے ہم دیکھیں گے اس ویڈیو کو تو دوستو آپ اس ویڈیو کو پورا دیکھیں اور اگر آپ ہمارے چینل پر پہلی وارا آئے ہیں تو چینل کو سسکرائب کر دیجئے تاکہ ہمارے جو نئے نیوڈیو ہیں نئے نوٹیپکیسن ہیں وہ آپ کو جلد سے جلد مل سکے تو دوستو سسکرائب جرور کر ہے بہت محنت لگتی ہے ایک ویڈیو بنانے کے لیے اور اگر ویڈیو پسند آتی ہے تو آپ اسے لائک کر دیجئے اور بیل آئیکن کو جرور دواجی دیجئے تاکہ ہماری جتنے بھی نوٹیپکیسن ہیں جو کی ویڈیو کے وہ سب سے پہلے آپ کو پوچھ سکے اور ہمارے آپ ٹیلگرام چینل سے جڑ سکتے ہیں نئے نئے جانکاری لینے کے لیے اور دوستو اس ویڈیو کو لے کر یا پھر آپ کے من میں کسی بھی ویڈیو کو لے کر یا کوئی بھی کوسن آپ کے من میں ہے تو ہمیں کمنٹس باکس میں بتائیں کہ سر یہ ہمارے جو ہے ہمیں ڈاؤڈ ہے ہم اس کے لیے کم آپ کا کمنٹس باکس میں جواب دیں گے یا پھر نئے ویڈیو بنائیں گے تو دوستو بتانا آپ کو جو بھی دکت آ رہی ہے تو دیکھیں دوستو میں اس ویڈیو میں آپ کو کیا بتاؤں گا سب سے پہلے یہاں اتر پردیس کا آپ کو بتا دوں میں کہ برس دوہجار جو سولہ میں فرم پڑھے تھے ایک سو پندرہ پوشٹوں کے لیے بینگ لوگ میں یہ تک بتاؤں گا فرم پڑھے تھے اس میں ٹائپ کس پر ہونے والی ہے تو یہاں پر دیکھیں اس میں سب سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ جب برس دوہجار سولہ سترے کا جو کی ایڈوہجار سولہ سترے سوڈ ڈیٹیل سے اور اس کی میں جو پوشٹے تھی وہ فرم پڑھے تھے اوویسی کی تیتالی چھپن آپ کو دکھائی دیرہا ہوگا فرم پڑھے تھے اومر 18 سے 40 ہے ابھی ان سب کے بارے میں میں آپ کو آگے بتانے والا ہوں صرف اب یہ نوٹیفکیسن میں دکھا رہا ہوں کیونکہ کچھ دوست ہمارے یہ کہہ رہے ہیں کہ سر ہم نے تو گریجویسن جب ہمارا یہ فرم پڑھا تھا اس بقتی اپنے گریجویسن ڈال دیا تھا میں آپ کو بتا دوں دوستو کہ اس سمیں جب یہ فرم پڑھے تھے کوئی گریجویسن اس میں جو فرم میں کوئی ایسا آپسن نہیں تھا کہ آپ نے گریجویسن کا اپنا نمبر یا ڈیٹیل اس میں ڈالی ہو صرف اس میں آپ نے انٹرمیڈیٹ کے ہی نمبر ڈالے تھے اور انٹرمیڈیٹ سے ہی آگئے تھا دیکھیں دوسرا جو بگیا بندہ وہ بگیا بندہ دوستو جو کی آپ کا ایڈورٹائز نمبر تھا جو کی یہ کلرکے تھے جس کا ایڈورٹائز نمبر 26 ایکجام 2016 تھا سو ڈیٹیل سے اور اس میں بھی دیکھیں یہاں لکھ رہا ہے پاسٹین پلس ٹو انٹرمیڈیٹ سے تھی یہ بھی اور اس میں بھی آپ کی ترپل سی آنیواری ہے تھی اور پچیس وڈ پرتی منٹ تیس وڈ پرتی منٹ اور یہاں ترپل سی دے رکھا ہے باقی اس میں بھی اٹھارہ سے چالیس اٹھارہ سے چالیس عمرت تھی اور آپ کی پانسو اٹھالیس پوچٹی تھی دو سو اٹھانوے جنرل کی تھی ایس سی ایکس چارتی اور ایس ٹی دس باقی ایک سو چھتیس او بیسی تھی دیکھیں آگے بات کر لیں ہم اس پر اس ٹینو گرافر کا جو تھا اس ٹینو گرافر کا جو کی نوٹی پکس ہے نمبر ستائیس ایک جان تھا اور اس میں بھی دوستو یہی دیا ہے کہ ترین پلس ٹو ہندی سوڈ ہند آپ کی اسی وڈ پرتی منٹ اور ٹائپنگ پچیس وڈ پرتی منٹ اور ترپل سی ہونا آنیواری ہے اور اس میں تین سو بامن پوشٹی دی تو دوستو دیکھیں میں آپ کو تینوں کے بارے میں بتا دوسر سے پہلے دیکھیں تینوں میں ہی فرنڈس آپ نے دیکھا کہ یہاں ٹین پلس ٹو تینوں میں ہی لکھا ہے ٹین پلس ٹو تینوں میں کسی میں بھی گریجویسن نہیں ہے لیکن دوستو میں آپ کو بتا دو کہ ہماری جتنی بھی پرانی ویکنسی ہیں عدیتر یہی تین ویکنسی ہیں جو پرانی بچی ہیں اور ایک آدھ دو ہیں ان کے بارے میں دوستو میں الگ ویڈیو بنا دوں گا کیونکہ ابھی ڈیمارٹ صرف اس ویڈیو کی جاری تھی کیونکہ ایگزام اس کے حالی میں چل رہی ہیں تو دوستو میں آپ کو بتا دو سروبات میں سف سے پہلے اس میں جب فرم اپلائی ہوئے تھے تو ٹین پلس ٹو کی اپلائی کیے گئے تھے اس سے پہلے جو ویکنسی نکلی تھی ایک ویکنسی دوہجار پندرے میں نکالی تھی اس کے بعد دوہجار پندرے میں جو ویکنسی پوری ہوئی تھی اس ویکنسی میں بھی یہی تا ٹین پلس ٹو ٹین پلس ٹو کے بعد انہوں نے جب انٹریو لیا ہے انٹرک کے بعد اگر آپ کے پاس گریجویسن ہے تو اس کا جو نمبر جڑے گا آپ کے پاس نمبر جڑ کے چلے گا دوسرے فرنٹس کی آپ کے پاس اگر ترپل سی ہے تو ترپل سی آپ کی جو ہونی چاہیے وہ آپ کی اس جو بگیاپن دیا ہے یہ جو بگیاپن دیا ہے اس بگیاپن سے پہلے پہلے کی ہونی چاہیے اور جو آپ کے پاس گریجویسن ہے گریجویسن آپ کا جیانی کی مان لے جائے کی ہماری جو ڈیٹ تھی یہ ڈیٹ دیتی اس کی اس ٹینوں کی بات کریں تو اس ٹینوں میں یہاں ڈیٹ ہے چوبیس وارہ دوہجار سولے کو یہ شروع ہوا تھا اس کی یہ شروع ڈیٹ اور یہاں انتیم جو ڈیٹ ہے یعنی لاش ڈیٹ سمیٹ کی بہت ہی اٹھارے جیرو ایک اٹھارے جیرو ایک دوہجار جو کی سترے اس کی لاش ڈیٹ دیتی تو دوستو یہی میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ آپ کو سب سے پہلے گریجویسن گریجویسن بھی آپ کا اس سے پہلے کا ہی ہونا چاہیے گریجویسن اگر آپ کا اس کے بعد کا ہے تو وہ گریجویسن ماننی نہیں ہوگا اٹھارے ایک دوہجار سترے کا اگر آپ کا اس کے بعد کا گریجویسن ہے تو وہ گریجویسن آپ کا بلکل نہیں چلے گا وہ اس میں آپ کو نمبر ایک بھی نہیں ملنے والا اس سے پہلے اگر آپ کا گریجویسن کمپلیٹ ہے تو گریجویسن آپ کا ماننی ہے بیسے ہی آپ یہاں دیکھیں گے کی ترپل سی دے رکھی ہے اگر اس ڈیٹ کی آپ کی فرنس ترپل سی ہے تو وہ ترپل سی آپ کی معنی ہے اور اگر آپ کی اس ڈیٹ کی ترپل سی نہیں ہے اور اس کے بعد کی ہے یا اس کے بعد آپ کا ریجلٹ آیا ہے تو وہ ترپل سی بالکل بھی معنی نہیں ہے ایسا ہی فرنس اس میں ہیں جو ہمارا جینئر اسسٹینٹ 10 پلس 2 548 میں ہے اس میں بھی دیکھیں یہ ڈیٹ ہے آپ کی 22 وارہ 2016 اور یہاں پر ہے 12 ایک دوہزار ستر ہے اور انتیم جو ڈیٹ تھی وہ تھی 14 ایک دوہزار ستر ہے 14 ایک دوہزار ستر ہے اس کی لاش ڈیٹ تھی تو اس ڈیٹ کے انصار آپ کا جو گریجو سین ہے فرنس اس ڈیٹ کے انصار جو 14 ایک دوہزار سترے کے انصار گریجو سین ہے وہ آپ کا پورا ہو جانا چاہیے اگر آپ کا اس کے بعد ایک دو دن بعد اگر ریجلٹ آتا ہے تو آپ کا فرنس بلکل بھی آپ کو نمبر نہیں ملنے والا ہے آٹھ دس نمبر کا انتر آ رہا ہے تو یہ آپ کا بالکل بھی ایک بھی نمبر نہیں ملے گا معنی ہے صرف آپ کو دیکھا تو جائے گا انٹریو میں لیکن آپ کا نمبر ایک بھی نہیں جڑے گا یہاں پر اس دیٹ کے پہلے کا ہونا چاہیے نیکی بات کا ایسے ہی ترپل سی اگر آپ کی ترپل سی کا ریجلٹ اس کے بعد کا ہے تو ترپل سی بھی آپ کی معنی نہیں ہوگی ابھی آپ سے کچھ نہیں کہا جائے گا جب آپ کا انٹریو ہوگا تب آپ کو نکال دیا جائے گا ایسے ہی بات کریں تو فرنٹس یہاں تھا جو کی آپ کا ایک سو پندرہ پوشٹ ہی تھی بینک لوگ کی تو دیکھیں بینک لوگ پوشٹ کی جو آپ کی انٹیم تھی 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 بہت تھی تھی آپ کی گیارہ اور دو دوہجار سترے گیارہ دو دوہجار سترے اس کی لارچ دیٹ تھی اس دیٹ کے انصار آپ کا جو گریجوشن ہے وہ گریجوشن کمپلیٹ ہو جانا چاہیے اگر آپ کا اس کے بعد کا گریجوشن ہے تو آپ کے پاس کوئی بھی چارہ نہیں ہے کہ آپ اس میں نمبر جو ہے لے سکتے ہیں دس نمبر کوئی بھی نمبر آپ کو نہیں دینے والا ہے بیسے ہی آپ کے پاس جو ترپلز ہی ہے وہ ہی ترپلز ہی آپ کے پاس ہونے چاہیے اب دیکھیں تو اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں اور ڈیٹیل سے کہ آپ نے یہ ہے چالیس نمبر کا پیپر دیا چالیس نمبر میں یہاں جو آپ کے پاس بیسک مارک ہے وہ چالیس میں سے اگر میری ڈسکی آپ کی تیس نمبر پہ جاتی ہے تو تیس یا پھر آپ کی اٹھائیس نمبر پہ تو دیکھیں یہاں اٹھائیس تیس میں تھے سب سے پہلے کوالیفکیسن کے یہ اس سے پہلے بھی دوستوں میں ویڈیو میں بتا چکا ہوں لیکن کچھ دوستوں کے ہماری ڈیمانڈ ہے کہ سب دوسرا کے ویڈیو بنائیے ہمیں پتہ نہیں چل پا رہا ہے تو یہ فرنڈ سیسن کے لیے ہے تو کوالیفکیسن تیس مارک ہے اس میں کی آپ کی اگر انٹر میں انٹر میں اگر فرشٹ ہے جو کہ آپ کے آٹھ نمبر ہے تو کوالیفکیسن کے کل ملاکہ تیس نمبر ہے اور کوالیفکیسن میں آپ کا گریجوشن صرف اسی کا معنی ہوگا جو کہ لارچ ڈیٹ کے پہلے پہلے کا ہے اگر آپ کا اس کے بعد کا ہے وہ بالکل بھی معنی نہیں ہے اور اس کے بعد آپ کا اسکل ٹیسٹ جو ہے یعنی کی جو پلیئر ہے پلیئروں کے لیے فرنڈ پانچ نمبر کا کوٹا ہے راشتیہ بیانتر جو کہ راشتیہ جھلا اور آپ کے پاس راجے میں ہیں اس کے بعد فرنڈ انٹرویو آپ کا پچیس نمبر کا ہے پچیس نمبر کا انٹرویو میں آپ کو جو بھی نمبر ملیں گے وہ آپ کے جو یہی پر آپ کو جو اپنی کوالیفکیسن مار کر دکھانا ہوگا کہ آپ نے کب جو ہے انٹر لیول کیا یعنی کی گریجوشن کیا تو یہاں پر آپ کا سب چیک ہونے والا ہے دیکھیں فرنڈ یہاں ایک میرے ڈھم نے جو کہ ابھی حال ہی میں جونئر آسسٹینڈ کا جو ریجلٹ آیا ہے اس کے بارے میں میں آپ کو بتا دوں کہ ابھی ریجلٹ جو آیا تھا گریجوشن میں سب سے پہلے یعنی کی جو یہ ریجلٹ فرنڈ آپ کا ہے جونئر آسسٹینڈ دو ہزار جونئر آسسٹینڈ دو ہزار جو سولہ کی میں بیکنسی تھی اس کا ریجلٹ ہے جنرل کی جو گئی تھی وہ 68 پہ گئی تھی یہاں پر فرنڈ میں آپ کو بتا دوں کہ جو اس کی میرے لگی تھی یہ پوشٹے تھی بامن سو بامن سو پوشٹے تھی اور بامن سو پوشٹوں میں اس کی جو میرے لگی تھی وہ چوبیس پہ گئی تھی تیس پوئنٹ پہ چوبیس پہ آپ کی میرے لگی تھی سروبات کی جو کی چالیس کی تھی اس کے بعد فرنڈ آپ کو یہاں پر تیس نمبر دیے گئے تھے آپ کے جو کی کوالیفکیشن کے فرنڈ یہاں تیس ہو گئے اس کے بعد جو ہے اگر جس فرنڈ کو ہمارے مان لے جائے کی کتنے چو یہاں پر ہو گئے آپ کے پاس چوان نمبر یہاں ہوگا اگر چوان میں بھی آپ کو بارہ نمبر اگر انٹریو میں ملے تو یہاں آپ کے پاس اگر بارہ تیرے نمبر جو انٹریو میں ملے تو ایک او بی سی کا کنڈیڈیٹ ہے تو تیرے آپ کے پاس جائیں گے چار تین سات تین اور دو پانچ چھ ساڑھ سٹھ یہاں ہمارے صحیح ہونے والے ہیں تو دوستو اس طرح سے ساری جو ویڈیویں ہماری وہ اسی طرح سے ہے انہیں پچھنا ور کے لیے انہوں سوچی جاتی کے لیے انہوں سوچی جن جاتی کے لیے دوستو اگر ہماری ویڈیو آپ کو پسند آئیے تو لائک کریں اور چینل کو سسکرائب کر اگر آپ نے نہیں کیا ایک نئی ویڈیو کے ساتھ ہم دوستو پھر ملیں گے ہستے رہیے اور ہستے رہیے